ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں سونیا جی موسم کل سے آج ٹھیک ہے کیونکہ کل شبہ شبہ کی کوہرہ دیکھنے کو مل رہا تھا اور آج شبہ شبہ شوریہ دیتا ہے درسندے دی ہیں آج تھنڈ بھی کم ہے اور فیلحال بادل بھی چھٹ چکے ہیں آسمان صاف ہیں کیونکہ لگاتار جو تین چار دن تک باریس ہوئی رکھ رکھ کر کے اسے کسانوں کو نقصان ہوا تھا لیکن فیلحال موسم صاف ہے انوپ آج کارکرم کیا رہنے والے ہیں آپ کے ایک خلقے میں سونیا جی اگر ہم راج نیتی کارکرموں کی بات کریں تو لگ بگ سبھی کارکرم ستھکٹ کر دی گئے ہیں جس پرکار سے کورونا کا ایک بھائیسہ لوگوں میں بناو ہے یا سرکار جس کو لے کر کے جا گروپ کہہ سکتے ہیں لوگوں کو کر رہی ہے اس کو لے کر کے جو بھی بڑے اچھوٹے کوروگرام سے لگو ستھکٹ کر دی گئے ہیں سمانے خبریں رہتی ہیں اور اس کے علاوہ شیول ہسپٹل اگر اسحار کی بات کر لی جائے تو وہاں پر آئیسیلیشن وارڈ بنا دیا گیا ہے جس میں آج بیڑ وغیرہ لگا کے پوری پیاری کر دی جائے گی راج نیتی کھبروں کے بات کریں تو انہوں کیا خبری رہنے والی ہیں آج آپ کے اکشتر میں راج نیتی کلیہ آج سے کل دیر آتری دوسرین چوٹالہ ضرور اپنے حساس نواز ستھان پر پہنچے تھے لیکن انہوں نے پترکاروں سے زیادہ بات چیت نہیں کی وہاں صرف کچھ لوگوں سے ہی انہوں نے بات چیت کی اس کے بعد وہ سادھی کے لیے نکل گئے اس کے علاوہ کوئی راج نیتی کھبریں علاقے میں نہیں انہوں لگاتار پردیش میں موسم پریورتن ہو رہا ہے یہاں فصلوں کے کیا ستھیتی بنی ہوئی ہے فصلوں میں جو پانی جمع ہو رہا ہوا تھا کیا وہ سوک چکا ہے یا پھر فصل کس طریقے کسے یہاں پر دیکھی جا رہی ہیں دیکھیں سونیا جی فصلوں کو یہاں جب پچھلا جو موسم تھا اس کے کن کافی نقصان ہوا ہے لوگ معافضے کی مانگ بھی کر رہے ہیں لیکن ایک نیم بیچ میں اس پرکار سے بتایا گیا تھا کہ بہتر گھنٹے کا سمیں ہوتا ہے جو انچرینس کمپنی ہے اس کے باوجود بہت ساری ایسے کسان ہیں جو فارم بڑھنے سے بنچیت رہ گئے ہیں ان کی یہ مانگ ہے کہ دوبارہ سے ان کے لیے فارم بڑھنے کا سمیں دیا جائے اور جو اولا ورسٹی اور لیٹ بارز کے کان جس پرکار سے بارز نقصان ہوا ہے کسانوں کو اس کا موہت زلدی سے چلتی دیا جائے جی بہت شکریہ انروپ ہمارے سے جڑنے کے لیے مخاطب کرانے کے لیے آج آپ کے حلقے میں کیا ہونے والا روک کر لیتے ہیں اب رتیا کے لیے جہاں سے ہمارے سمازات آشوگ روور ہمارے سے بنے ہوئے ہیں آشوگ بھی ہمیں مخاطب کرائیں گے آج ان کے اکشتر میں کیا خاص رہنے والا آشوگ گوڈ مورننگ آپ کیسے ہیں آپ بتاؤ کیسے ہو میں بھی اچھی ہوں موسم کا ذکر سب سے پہلے کر لے رتیا کا موسم کیسے آشوگ دیکھیں سونیا آج موسم دوپ کلی ہوئی ہے سونیا دیمتہ پر گرک ہوئے ہیں مگر تھندلی ضرور ہیں وہیں سونیا جاتے دنچارے کی بات ہے میں آپ کو کہا دوں کہ آج کسان سنر سمیتی کے بیدر تلے کسانی کٹھے ہوگے جو پسلیں برباد ہوئی ہیں اوڑا ورشتی کے انہیں کارنوں سے اس کو لے کر ایسنیو کو گیپر سمپیں گے اور جو موابج ہے اس کی مانگ کر رہے ہیں سونیا اور اگر پولٹیکل خبروں کی بات کریں تو آج رکیہ میں کیا خاص راج رہتک طور پر گہمہ گہمہ میرینے والی ہے آج پولٹیکل خبروں کی جانتا کہ بات ہے وہ اس میں جو بیدائی کا لکشمندہ سنپا وہ آج اپنے 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 جو سمسے ہیں لوگوں سے سنیں گے اور اس کا سماندھان بھی کروائیں گے وہیں سونیا میں آپ کو بتا دوں کہ کرونا کو لے کر جو پرشاشن ہے سواسے بھی بھاگا پوری طرح ہائی لٹ پہ ہے اور اس کو لے کر کل بھی ایسریم کے نترت میں چھوٹی کے دن بھی شہر میں سفائی بیان چلایا گیا تھا اور ایسریم نے سب تردیشنی ہے کہ سفائی ورشتہ دروست ہونی چاہیے اس دوران شہر میں کوکم بھی کی گئی تھی سونیا آشوک ہم نے جو خبرے رتیا سے چلائی کچھ سوچلی خبریں تھی کچھ مددوں کے خبریں تھی ان میں کس طریقے کی اپڈیٹ دیکھے جا رہے کتنا سودھار یہاں پر دیکھا جا رہا ہے کتنا دستار دیکھا جا رہا ہے دیکھیں سونیا خبروں کا اثر ہونا تو لازمی ہے اس کو لے کر جو پرشاشن ہیں وہ بھی اس کو لے کر چکرنے ہیں جو سرکاری سکول ہیں آج سے اس میں چھوٹیاں ہیں اس کے علاوہ میں اور بتا دوں خبروں کو لے کر جو سماجی شنٹروں دوارہ کئی کاریکر میں رکھے ہوئے تھے وہ سبھی پوشپورن کرنے گئے ہیں کرونا ویرس کو لے کر کیونکہ جاگرتہ اس میں جنوری ہے پرشاشن بھی اس کو لے کر جاگرتہ کرنا ہے اس واسے بیواغ اس کی جانکریاں دے رہے اسے ڈرنے کی جنورت نہیں ہے سرک اس کے لئے کچھ ساوڑھانیاں برتنی جنوری ہیں جی بہت شکریہ اشوک مخاطب کرانے کے لیے جا آپ کے اکشتر میں کیا خاص رہنے والے روک کر لیتے روح تکیور جہاں سے ہمارے سماداتا ہرشوہدن ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں ہرشوہدن بھی ہے میں مخاطب کرائیں گے ان کے حلقے کی تمام حل چل سے ہرشوہدن نمسکار آپ کیسے ہیں بلکل میں ٹھیک ہوں ہرشوہدن آج موسم کا ذکر سب سے پہلے کر لیتے روح تکیور کا موسم کیسا ہے موسم کی اگر بات کریں تو موسم جو ہے ابھی تھوڑی چی تھنڈک ہے لیکن دو بہر تک حلقے سے دس گیارہ پی تک دھوپ بلکل پور کر کے سکھل جائے گی حالانکہ یہ تھوڑا سا جو موسم میں جس طرقے سے کال اچانک سے جو اچانک تیت ہوایاں چلی تھی اور ایک دم جو ہے آسمان جو ہے وادنوں سے تھک جاتا اس میں جو ہے کہیں نہ کہیں جو ہے تھنڈک ہو گئی تھی اور رات کی بات کریں تو رات کو بھی تھنڈک کے اب صوبے کی بات کریں تو صوبے بھی جس طرقے سے ہے تھنڈی ہوایں دروہ چل رہی ہیں لیکن موسم ساپ ہونے کی امید بھی نظر آ رہی ہے جی سونیا راج آپ کے حلقے میں کیا حلچر رہنے والی ہے حرشوہ دل دیکھیں آج کی تو ابھی اس بارے میں کوئی جانکاری نیکن کل کی بات کی جائے جس سے بی جی پی پردیش کے جو ارجکشہ سبحاش برالہ انہوں نے کہیں نہ کہیں جو ہے کانگریس کو پرکٹاکش دیا ہے انہوں نے کہا کہ راجی سبحہ کے انترگیشتری سے دیپینتر ہٹا کو بھیچا گیا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں پریوار بار کی جو وہ سوش ٹیو وہی کی برقرار رکھی گئی ہے جب ان سے کانگریس بھی ڈھائیکوں کی بندی بنانے کے بارے میں بارکی آگیا تو انہوں نے صاحب طور پر یہ بھی کہا کہ یہ کانگریس کی پرورتی ہے بھارکی جنٹا پائلٹی کی ایسی کوئی پرورتی نہیں ہے اور وہیں انہوں نے کرونا وائرس کو لے کر بھی یہ چھاپ چٹا دیا ہے کہ اندر و پردیش سرکار جو ہے اس معاملے کو لے کر کے بہت جارہ چھنٹی تھے اور اس معاملے کے لے کر پوری کی پوری دیس ریک جو ہے وہ کی جا رہی ہے جی سونیا بہت شکر ہے ہر شویدن تمام جانکائی سے ہمیں مخاطب کرانے کیلئے بتانے کیلئے آج کیا آپ ڈیٹر آپ کے ہلکے سے ہمیں ملنے والی ہے اب ہم روک کر لیتے بل اپ گڑ کے اور جہاں سے ہمارے سمدھاتا راجیندر تہیہ ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں وہ بھی ہمیں مخاطب کرائیں گے ان کے اکشتر میں کیا آج خلچر رہنے والی ہے اور کیا پولیٹیکل خبر آج ہمیں ان کے ہلکے سے ملنے والی ہے راجیندر نمسکار آپ کیسے ہیں سونیا جی نمسکار میں ٹھیک ہوں آپ سنائیے آپ کیسے ہیں میں بھی شاندار ہوں موسم کا ذکر سب سے پہلے کر لیتے موسم کیسا ہے آج آپ کا موسم کی بات سونیا تو لگاتار کبھی جو بگڑ جاتا ہے اور کبھی جو ہے اچھی دھوپ نکل جاتی ہے لیکن جو کسانوں کا نقصان ہے وہ لگاتار یہاں پر جاری کہ آئے دن بارس ہو رہی ہے کل بھی برسات ہوئی اور جو اولے پڑے ہیں اس سے کہیں نہ کہیں کسانوں کا بھاری نقصان ہوا ہے کسان لگاتار موابجے کو لے کر مانگ کر رہے ہیں جی آپ کے حلکے میں آج کیا حلسل رہنے والی ہے راجیندر آج کی بات کریں سونیا تو جو پرثلا کے وداعیق ہیں نایرپال رابط اور پرثلا ہی گاؤں میں آج قریب دو کروڑ روپے کی لاغت سے ہونے والے وکاس کاریوں کا اگھاٹن کریں گے ان جو وکاس کاریوں ان میں کئی سارے جو لوگوں کو صفدہیں ملی ہیں ان سے لوگوں کافی پاہدہ پہنچے گا تو آج ان کا اگھاٹن یہاں پر کیا جائے گا کافی دنوں سے ان پر وکاس چل رہا تھا جو بن کر تیار رہا چکے ہیں جی کورونا کو لے کر آپ کے اکشتری باسی کس استھیتی میں نظر آ رہے ہیں کتنے وہ پرشاسن کو لے کر اپنی سنزیدگی دکھا رہے ہیں سونیا بے پل جس طریقے سے کورانہ سے پوری طرح سے ہاہاکار مچا ہوا ہے لوگوں میں در کا محول ہے لیکن اب کہیں نا کہیں لوگوں میں جاگ رکتا آتی جا رہی ہے اور لوگ اپنا بچاو کرتے بھی دکھائی دے رہے ہیں ساتھ ہی سبھی لوگ جو اپنے موپر لگا کر جو ماسک ہے وہ گھر سے نکلتے ہیں اور تمام جو روجانہ کے جو کام کرنے والے لوگ ہیں جو نیچے طبقے کے لوگ ہیں وہ بھی اس میں بڑھ جڑ کر بھاگنے رہے ہیں اور جو ڈر تھا لگ بھگ وہ ختم ہوتا دکھائی در بیچ میں لوگوں کا نکلنا بلکل بند ہو گیا تھا لیکن اب دوبارہ سے لوگ اپنے کاموں پر نکلنے لگے ہیں بہت شکر راجیندر ہم سے مخاطب ہونے اور بتانے کے لئے آج آپ کے ہلکے میں کیا خاص ہلچل رہنے والی ہے تو لگاتار ہمارے اس بولیچن میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آج آپ کے ہلکے میں کیا ہلچل رہنے والی ہے اور آج کا دن آپ کے لئے کتنا مہتوپون ہے کیونکہ ہم آپ کے ہلکے کی تمام خبریں جو ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں اس موننگ کے خاص بولیچن میں تو صبح صبح بنی رہیے گا ہمارے ساتھ وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا بریکے بعد آپ سبھی کا سواگت ہے ہلکا ہلچل میں آگے بڑھتے ہیں کیتھل کے اور جہاں سے ہمارے سمجھ شرما ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں وپن بھی ہمیں بتائیں گے آج ان کی ہلکی میں کیا ہلچل رہنے والی وپن نمسکار آپ کیسے ہیں تو وپن سے جو ہے ہمارا سمپر کا تقنیقی خامیوں کے چلتے نہیں بتائیں گے آج ان کے ہلکے میں کیا ہلچل رہنے والی جگدیش گوڈ مورننگ آپ کیسے ہیں جگدیش گوڈ مورننگ آپ کیسے ہیں تو جگدیش سے بھی تقنیقی خامیوں کے چلتے ہیں ہمارا جو سمواد ہے وہ نہیں ہو پایا سمپر کا نہیں ہو پایا ہلکا ہلچل اس بولیٹر میں لگاتار ہم آپ کو بتاتے کہ آج آپ کے ہلکے میں کیا ہلچل تو کیا خاص کارکرم ہونے والے ہیں اور اگر پولیٹیکل لحاظ سے دیکھا جائے تو کیا سرکھی آج آپ کے ہلکے میں رہنے والی ہے کیا نئی یوج نائے کیا نئی پریوج نائے کیا نئی رن نیتیاں آج راج نیتی میں ہونے والی ہیں اور آج آپ کی ہلکے میں کیا خاص رہنے والا ہے ہمارے اس بولیٹرن کا یہی ادیش ہے کہ آپ صبح صبح یہ جان سکیں کہ آج کا دن آپ کے لئے کتنا محتوپن ہے آپ کے ہلکے میں کیا ہونے والا ہے اور آج کا دن آج سرکھیوں کے لحاظ سے آپ کے لئے کتنا محتوپن ہو سکتا ہے تو لگاتر ہلکہ ہلچل میں ہم بتا رہیں کہ آج آپ کے ہلکے میں کیا خاص رہنے والا ہونے والا ہے ہم ہمارے سماداتا کو جوڑ رہے ہیں اور ان سے جان رہے کہ آج وہ کن خبروں کو پرموکتا سے اٹھانے والے ہیں آپ کے مددوں کو ہم تک پہنچانے والے ہیں اور ہریانہ نے اس لگاتر آپ سبھی کے مددے پرموکتا سے اٹھاتا رہا ہے ہمارے سرکار بھی سونیا مسکر بلکل ٹھیک ہو بھگوان سلی رہے نیران کی ہمارے درشک میں ہماری ٹیم بھی کام نہ کرتا ہوں بھگو ٹھیک ہوں گے اگر بوسن کی بات سونیا کریں تو آج درشن دیوں ہیں جو بارس سے پیچھ دو دنے سے بارس سے اس لوگوں کو راحت ملی ہے دوسری اور کسانوں کی بات کی جائے تو آج ڈڑبا آلکا کے کسان سرسا جیلہ کے مہدے کاران ہے کے باہر جو درنا دیں گے محضی کے مان کو لیکر کئی دنوں سے دیں گے اور لوگوں سے جن سمجھ سنیں گے اور دوسری اور سنیا آم بات کی جائے اوڈا جو کالا والی ہم نے کل دکھایا تھا کہ سوات سے بیواد کیوں اور چاہ جو دوائی تھی وہ روڈ پہ گرائی گئی تو اس کو دوائی کے بیدائی ہم آج آج آواز اٹھا کہ اس کی جاچ ہو چاہیے کون عدگاری کرم چاہیے اس سمجھ لیتا ہے اس کو جو کڑی سے کڑی سجا کانونی بنتی ہے ان کو دی جانے چاہیے اور انکواری ہونے چاہیے کہ کون دوائی 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 خیال کے لئے میں سوہیا دوسری اگر crime کی جائے تو آج شیئر دوائی جو جو بانگو گام میں ابھی جو افہین کی کھیتی کی ہوئی تھی 9 پیلو 100 گرام لگ بانگ جو افہین کی کھیتی وہ پولیس نے براب کیا ماملہ درست کر لیا گیا ہے دوسری بات کی جائے تو بھوڑا بانا گام میں دکان دار سے دیر رات رکھ لوٹ ہوئی لوٹ کا ماملہ پولیس تک بہنچ گیا پولیس اس کی جات ابھی کر رہی ہے جگدیش موسم میں پریورتن کی سمبھاونا کتنی نظر آ رہی اور یہاں کسان ہیں اپنی فصل کو لے کر کس تاریخ کی چنت ظاہر کر رہے ہیں جگدیش پرشن ہے کہ موسم پریورتن کی سمبھاونا کتنی آنے کی جو سواب نے جتا رہی ہے کرشی بیواغ نے کسانوں کو alert کیا ہے کہ بینہ پرامرش کے بینہ جانکاری لیے ہو سکتا ہے کسانوں کی نقصان ہے فصل کا جو بیواری کے قرارن کم ہو لیکن گلت دوائیوں کے قرارن ہو سکتا ہے زیادہ ہو سکتا ہے سکریشی بیوار کی اور سے کسانوں کو جگ روک کیا جا رہا ہے کسانوں کا کہنا ہے جو پک کر تیار ہو چکی ہے جو کھتا میں بیچی ہوئی ہے کٹائی میں کافی دکت کسانوں کو ہونے والی کسانوں نے کسان بلکل مانگ کر رہے کہ گرداوری کراکر سرکار جو مواجب بلکل دیا جانا چاہیے جی سونیا بہت شکریہ جگدیش ہمارے ساتھ جننے کے لئے اور مخاطب کرانے کے لئے آپ کے حلکے کی تمام مخل چل سے رکھ کر لیتے دھرمن نگری کر شیط کے جان سے ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں بھرت گج مونگ آپ کیسے ہیں میں ہوں ستہ نیتا آپ بتائیں کیسے ہیں موسم کا ذکر سب سے پہلے کر لیتے دھرمن نگری کا موسم کیسا ہے آج سونیا اگر موسم کی بات کریں تو موسم بار بار رنگ بدل رہا ہے بلکل آج خبریں کہ رہنے والی آپ کے ایک شیطر میں بھرت دیکھئے خبروں کی بات کرے تو کرونا وائرس کو لے کر جو آلٹ جاری کیا گیا ہے اور اگر سامجھے کارکرموں کی بات کریں تو وہ کیا رہنے والے ہیں بھرت آج ساماجی خور جس میں سو یا پٹیاس لوگوں کے اکھ ہونے سمبھا ہو بہت شکریہ بھرت ہمیں مخاطب کرانے کے لیے آپ کے ہلکے کی تمام ہلچل سے تو لگتار ہم نے ہلکا ہلچل میں آپ بتائے کہ آج آپ کے ہلکے میں کیا خاص رہنے والا ہے اور پھلحال کے لیے ہلکا ہلچل میں آج کے لیے اتنا ہی بنے رہی ہریانا نیوز کے ساتھ نمسکار